سیریل من سندر میں پلک فون کرتی ہے کسی کو تو دادی آ جاتی ہے لیکن دادی کو کچھ ثبوت مل جاتے ہیں اس کے خلاف پھر دادی اس کو چپ چاپ دیکھنے لگتی ہیں اور اسے کرینٹ لگانے کا بہانہ کرتی ہیں اور جبکہ کرینٹ اسے لگا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ڈر کے قارن بے ہو سو جاتی ہے اور پھر دادی آ کر کہتی ہیں کہ یہ جا نہ پائے اس لیے میں نے ایسا کیا ہے باہر جیسے ہی دادی جوہی کو کچھ بتا رہی ہوتی ہیں تو روحی کے گھر سے ڈرائیور آتا ہے اور فون کر کے پہلے بتا دیا تھا اس نے تبھی روحی بھی آ جاتی ہے اور وہ کاغج لے کر آتا ہے پروپرٹی کے جس میں شیئر سوتے ہیں اور تبھی فون آ جاتا ہے ماں کا وہ پین مگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سائن کر کے جا رہی ہوں ادھر دادی کہتی ہے کہ جلد ہی ڈیووز پیپر آ جائیں گے جو میں نے پروپرٹی کے کاغج کے بیچ میں چھپا دیئے تھے اور دادی سوچتی ہیں کہ جیسے ہی سائن ہو جائیں گے تو نہر کی جندگی سے چلی جائے گی روحی ہمیشہ کیلئے لیکن پین چلنا بند ہو جاتا ہے پھر روحی جوہی سے دوسرا پین مگاتی ہے اور اس پر سائن کرتی ہے یہاں پر دادی پریشان ہے کہ یہ کس چیز کے کاغج ہے بھے مگاتی ہیں جوہی سے لیکن جوہی کہتی ہے کسی کے کاغج چھونا اچھی بات نہیں ہے اور چلی جاتی ہے یہاں مارکیٹ میں روحی کو نہر مل جاتا ہے اور بھے کہتا ہے چلو میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں لیکن روحی اس کی بات نہیں مانتی کیونکہ اسے کپڑے چینج کرنے ہیں ادھر سارے گھر میں مایکرو فون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اگنی اور کہتی ہے کہ کسی نے تو مجھ پر نجر رکھی ہے کیمرے لگا کر اور کیونکہ کیمرہ لگایا ہوتا ہے روحی نے اور پھر اسے وہ کیمرہ مل جاتا ہے وہ سوچتی ہے کیمرہ گرو ماں آنے لگایا ہے اور وہ گرو ماں کو فون لگاتی ہے تو کہتی ہے ساری ریکارڈنگ ہٹا دینا گرو ماں بھی سمجھتی نہیں اور ہاں کر دیتی ہے ادھر نیل پولیس گرا دیتی ہے دادی اور کہتی ہے کپڑا لے کر آؤ اور وہ پیپر ڈھونڈنے لگتی ہیں جیسے ہی پیپر ڈھونڈتی ہیں انہیں وہ پیپر مل جاتے ہیں اور وہ سارے پیپر پڑھ لیتی ہیں ادھر اگنی کہیں جا رہی ہوتی ہے تو روحی کو دیکھ جاتی ہے روحی کہتی ہے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا اس کی اوپر مجھے سکھیں یہاں پر ڈھونڈ آ جاتا ہے پیپر لینے اور جو ہی دادی سے مانگ کر اسے پیپر دے دیتی ہیں